مافیہ تیخ احمد کے دو بیٹے عظم اور عبان کی بال صدار گریہ سے رہائی سنوار کو ہی تھی دونوں کی رہائی کے بعد جم کر آتش بازی ہوئے اور دونوں خافلے میں اپنی بوا پروین کے ساتھ ہٹوا گاؤں گئے اب سوال ہے کیا تیخ کے کالے سامراج کو یہی دونوں سنبھالیں گے اور کیا دو بیٹوں کی رہائی کے بعد اب شائستہ بھی سامنے آئے گی کیا زینب بھی پکڑ میں آئے گی ساتھی یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ سات مہینے تک ان دونوں بیٹوں کا وقت بال صدار گریہ میں کیسے بھی تھا 1100 کروڑ کے وارس پھر بھی بے گھر دو بیٹے رہا شاہستہ کا اگلا داؤ کیا آج ہم آبام آزاد جم کر گونجا زندہ بات سڑک پر کافیلا آزمان میں آتش بازی بھول کا راتی کی موت کا گم ریعائی پر جشن بال صدار گریہ سے آتیق کی چوتھے اور پانچھے نمبر کے بیجو آج ہم اور آبام کی ویہائی ہو گئے دونوں کی کسٹڈی بوا پروین احمد کو ملی ہے بال صدار گریہ سے باہر آ کر دونوں بیٹے سپید رنگ کی آئی ٹونٹی کار میں سواگ ہوئے اور اس کے بعد بائیکس اور کاروں کے کافلے میں آتش بازی اور ناربازی کے ساتھ میں دونوں اپنی بوا کے ساتھ ہٹوا گاؤں کے لیے روانہ ہوئے سوشل میڈیا پر رہائی کے کافلے کا جو ویڈیو سامنے آیا ہے ان میں آتیق کے بیٹوں کو سلطان، آتنگوادی اور شیرے ہند لکھا گیا رات کے اندھیرے کو آتش بازی کی روشنی سے مٹانے کی خوشش کی تھے آتیق سمرتھکوں نے کھول کر باہو بلی کا پردرشن کیا فلحال آتیق کے دونوں بیٹے اشرف کی سرسرال ہٹپا میں رہیں گے سرکشہ میں دو سرکشہ کرنیوں کی جیوٹی رہے گی پریاغ راج میں ہی رہیں گے یوپی نہیں چھوڑ سکیں گے آتیق کا چوتھے نمبر کا بیٹا آج ہم اب بالک ہو چکا ہے شاہستہ اور جینب دونوں فرار ہیں ایسے میں سوال ہے کہ آتیق کے یہ دونوں بیٹے اب کیا کریں گے کیا مافیا سمراجی کی کمانچ سے بھالے گا آج ہم کیا آتیق اشرف کی ہتیاں سے سبک لیں گے کیا جنگ ہی دنیا سے کریں گے توبار رہائی کے بعد آتیق کے دونوں بیٹے اپنے پتا اور چاچا کی قبر پر گئے جہاں دونوں فوٹ فوٹ کر رہے بالسودھار گرہ کے سوتھروں کی مانے تو آتیق کے یہ دونوں بیٹے بالسودھار گرہ سے انگریزی نوویل پڑھتے تھے آج ہم کی عمر 18 سال ہے جو ہم کی عبام کی عمر 16 سال ہے دونوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آج ہم بار بھی اور عبام دسلی کی پڑھائی کرے گا دونوں بیٹے انگریزی نوویل پڑھتے تھے چکن اور مطن کھانے کے شوکین پیزا کی بھی کرتے تھے ڈیمان اکثر پوچھتاچ کے لیے آتیق تھی پولس امیش پال ہتھیاکار میں ہوئی تھی پوچھتاچ ویڈیو دیکھ کر دونوں نے بتایا تھے شوٹرز کے نام پال سودھار گرہ میں باقی بچوں کی کرتے تھے کاؤنسلنگ بچوں سے گلت کام نہ کرتے کی کرتے تھے چرچا اتیق اشرف کی ہتھیا کا ویڈیو دیکھ کر سر پکڑ کر رو امیش پال ہتھیاکار میں ان دونوں کا نام پولس کی ڈائری میں تھا لیکن چارٹشیٹ میں نہیں ڈالا گیا دونوں نے امیش پال کی ہتھیا کے بعد میں جشن منایا تھا اج ہم کے اوپر فیس ٹائم آئی ڈی بنانے کا کیس ہے اور مانا جا رہا ہے کہ پولس اب اج ہم پر کچھ نئی کیسز بھی درج کر سکتی ہے امیش پال کے مرڈر کے بعد سے شوائستہ پرمین فرار جینب اور گرڈو مسلم بھی یو پی پولس اور ایسٹری ایف بہت سے تو شوائستہ اور جینب دو بار پولس کو چکمہ دینے میں کامیاب رکھی ہیں حالانکہ دونوں کی تلاش میں پولس لگاتار جوٹی ہوئی ہے لیکن ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے آتیق کے کالے سمراجی کو کون سنبھالے گا یہ بھی اہم سوال ہے یورو ریپورٹ بھارت میری فون